اگر بریفلی یہ پوائنٹ آف ہورڈر بگر یہ کر لیں جی یہ نشستیں یہ پارٹیوں کے ٹکٹ یہ ایم این ایشپ یہ اسمبلیاں کوئی عبیت نہیں رکھتی اگر میرے عقیدے کے لوگ جناب عباسی صاحب خاندان عباسی صاحب شاید عقان عباسی صاحب اگر آپ تشریف رکھنے گی کہ وہ پیچھے جناب سپیکر میں احران ہوں اس سیوان کے آج ہنسنے پہ اور اس سیوان کے بل بجانے پہ اور میڈیا پہ آ کے جس طرح یہ تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح اپنے ملک کو جارنے کی کوشش کر رہے ہیں سچی بات ہے رونا آتا ہے اور میں آئی دعا مانگ رہا ہوں پروردگار کے لفظوں کے نیچے کھڑا ہو کے کہ پروردگار ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بڑے بہرے گونگے اندے ہیں اور بے ضمیر بھی ہیں جو اس اشرافیہ جو دو فیس ساتھ اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے چودہ جب سے پاکستان بنا ہے اور کس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی وہ اشرافیہ حکومت کرے گی جناب سپیکر اہل تشیق کا خواہ ڈاکٹر ہو خواہ انجینئر ہو خواہ ممبر اسمبلی ہو خواہ اس کا کوئی آفیس سر کوئی بزنس مین ہو کراچی سے لے کر بلوچستان تک ہر جگہ پہ تارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو وہ اہل تشیق کی سب سے پہلے ہو رہی ہے اور کلدم تنظیموں کے ساتھ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں لوگ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر ملک کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اب یہ ملک ہمارے رہنے والا نہیں ہے جناب سپیکر لوگوں کی صرف کوئی سبزی والا ہے تو اس پر اس لیے کہ وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے وہ حسین حسین کرتا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ حسین کو روتا پیٹتا ہے یہی اس کا قصور ہے وہ کسی طالبان کا علیکار نہیں بنا وہ کسی ایجنسی کا علیکار نہیں بنا یہی اس کا قصور ہے آج تک جتنے بھی دہشتگرد پکڑے گئے ہیں مجھے ایک بھی اہل تشیر کا دہشتگرد دکھا دے ایک بھی اہل تشیر کی تنظیم کا کوئی دہشتگرد دکھا دے جو طالبان کا کسی ایم آئی کا کسی سی آئی اے کا کسی آئی ایس آئی کا علاقار بناو صرف ہمارا یہ ایک قصور ہے ہمیں یہاں تو علاقار بننے کی اجازت دے دیں ہم یا سی آئی اے کے علاقار بن جائیں یا آئی ایس آئی کے بن جائیں یا حقانی گروپ کے تو ہم بن نہیں سکتے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم اس ایوان میں کھڑے ہو کے چوکہ میں کھڑے ہو کے جب ہم حسین حسین کریں تو پھر ساتھ ہم ہائی ایجنسی ہائی ایجنسی بھی کریں یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور میرے لئے تو کم از کم یہ سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی جنابے سپیکر اس ایوان میں پرائیم نسٹر کو اور وزیر داخلہ کو آ کر اہل اے تشری کی تارگٹ کلنگ کی اوپر ضرور بزاد کرنی انشاءاللہ پڑے گی اور بلوچستان کی جو حکومت ہے ادھر جو جینمن لوگ ہیں جو سیاسی جینمن لوگ ہیں انہوں نے بائیکار کیا ہوتا ایک کچھ پتلی حکومت جو کچھ پتلی حکومت ہے جو کبھی کوئی قتل ہو جائے تو کہتی جینسیوں کا کمال ہے بھائی وہ کون کی جینسیاں ہیں یہ تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ جینسیاں اس ملک کی ہیں یا کسی اور ملک کی ہیں تو جنابے سپیکر اگر اس ایوان میں بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ایسا ایوان کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے آگے ایسا نہ ہو کہ ہم اس ملک کے لیے بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے بڑی مہربانی جنابے سپیکر عویس نغاری صاحب جی